بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈوانس فارمنگ ٹکنیک کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم آج کا پروگرام جو ہے وہ ہے مرچ کی پنیری ٹمٹر کی پنیری لگانے کا طریقہ اور اس کے ساتھ میں ادرک کی کچھ آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تو یہ ہے سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ بھل لینی ہے بھل وہ ہوتی ہے جو نہر کے کنارے سے نہر سے ہم اٹھا کر لاتے ہیں تو اس کو بھل کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے یہ ہمارے انٹرن فارمنگ کے باہر پھل پڑی ہوئی ہے تائز ریف مرکز چوکو کا اسی نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی چیز کی ملومات کے لیے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے تمام سبزیات کے ہائیبریڈ سیریز حاصل کرنے کے لیے آپ رابطہ کریں یہ ہے وہ ٹولز جس کے ذریعے سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم پنیری لگاتے ہیں اور بیڈ کتنے فوٹ کا بنانا ہے یہ تین فوٹ کا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بیڈ اس طریقے سے آپ نے بیڈ بنانے ہیں یہ دیکھیں بھل کے یہ صرف مٹی کے ہیں اس میں پیٹ ماؤس یا بغیرہ کوئی چیز نہیں ڈال نہیں آپ نے بھل لینے یہ خوشک بھل ہو جتنی ہو سی تو آپ نے زمین سے اس کو اوچھا چھینچ بنا لیں اٹھینچ بنا لیں ایک فوٹ بنا لیں وہ آپ کی مرضی ہے چاہے جتنا ہی بنائیں تو یہ ہے دیکھیں یہ تین فوٹ کا ہم نے ایک فرما بنوایا ہوا یہ اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا روک کر بھی دیکھ لیں تو آپ کو یہ اس کی تمام پتہ چل جائے گا کہ انچ انچ کے فاصلے پر اور انچ اور ڈیڈ انچ کے فاصلے پر یہ نشان لگاتا ہے آپ سیدھے نشان لگائیں اور اس کے بعد ایک ایک سراخ میں یہ ایک ایک ہائیبریڈ بیج رکھیں گے ہائیبریڈ کی جو بیج ہوتا ہے اس کی جرمنیشن کموں بیش 98-97% ہوتی ہے امتہ اتنی ہوتی ہے اسی ہمارے پاس سے لہٰذا یہ گراموں میں ہوتا ہے بیج گراموں میں ہوتا ہے یہ کلوں میں نہیں ہوتا تو اس لئے میں تقریباً کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا زوم کر دیکھ لیں ایسا ایسا دیکھیں یہ ہے میرچ لگانا ہو ٹرماٹر لگانا ہو تو اس کے لئے کیونکہ اس کا ایک ایک دانہ ہوتا ہے یہ گراموں میں لگایا جاتا ہے تو یہ چھٹے سے یہ بغیرہ نہیں ہے پنیری اس کی ہوتی ایک اکڑ کے لئے آپ کو بیج دو ایک سو بیس گرام میکسیمام سو گرام سے ایک سو بیس گرام دس دس گرام کے پیکٹ ہوتی ہیں کسی کمپنی کے پچاس گرام بھی ہو سکتا ہے کسی کمپنی کا ہنڈر پر ہنڈر گرام بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر کمپنیوں کے جو ہے نا وہ دس دس گرام کی پیکنگ ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو ایسا ایسا سلی سے دیکھ لیں انشاءاللہ امید ہے آپ اس کو سمجھ تو انشاءاللہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ کیس طریقے سے یہ لگایا جاتا ہے یہ فرما ہے یہ کسی اپنے جو دہات میں ہیں جو آپ کا جو لوہار ہو اس کسی کو یہ فرما دکھا کر تو آپ اس کے حساب سے انچے انچے اس کی لمبائی ہونی چاہیے یا نیچے جو نپنے لگی ہوئی ہیں تو اس کے حساب سے آپ نے یہ فرما بنوا لینا ہے تین فوٹ کا بیٹ رکھنا ہے ایک اکڑ کے لیے اٹھارہ ضربے تین کہ تین تین بیٹ بنا لیں تو ایک اکڑ کے لیے یہ اس کی پنیری کافی ہو جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی پنیری لگانے سے اس کی پودہ اچھی نشو نما کرتا ہے جڑ زیادہ ہوتی ہے تنہ مضبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے آگے کھیت میں منتقل کرنے سے پودے مرس نہیں ہوتے اگر ہم چھٹے یا کیاری یا بغیرہ کسی چیز سے لگائیں گے تو وہ پودے کمزور ہوں گے اس کی جرمینیشن پوری نہیں ہوگی دیکھیں یہ اتنی ہیسی تو اس کی جرمینیشن اس کو اوپر سے آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھ سے یا جادو جاڑو سے بلکل ایسا ایسا سے اوپر اس کو لگانا ہے تو تھوڑی سی مٹی آ جائے گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پرالی لے لینی یا سرکنڈے کی سر لے لینی اس کے اوپر ڈال کر آپ نے اس کو پھوارے کے ذریعے سے پانی لگانا ہے کچھ دوستوں کافی سارے دوستوں کی کالیں آ رہی تھی کہ ہم پنیری کس طریقے سے لگائیں تو میں آپ کو یہ ڈیٹ بتا دیتا ہوں یہ پنیری جو لگائی گیا یہ یارہ یارہ بارہ دو ہزار بی یارہ بارہ دو ہزار بیس تو یہ ہے طریقہ جب آپ اس کو فطر رکھنا ہے پانی دیکھیں نا آپ کہیں گے کہ اس کو پانی کیسے لگائیں تو آپ نے شاور کے ذریعے سے یا پیپ ہو جو نا آپ کے پاس تو اس کے آگے آپ نے ایک پھوارا لگا لینا ہے تو اس کے اوپر آپ پرالی ڈالنے ہیں یا سرکنڈے کی سر ڈال کر اوپر سے اس کو اتار کر دینا ہے اب سردیاں ہیں تو آپ کو ایک دن ایک دن پانی آپ روزانہ اس کو دیں جب جرمی نیشن رجائے سے پھر آپ ساروں اس کی اتار دینا ہے پانچیں ہیں کیونکہ گرمی زیادہ جرمی نیشن اب تیمپریچر لوگ ہے تو بارہ دس بارہ دن کے بعد جرمی نیشن ہوگی اگر گرمیاں ہوتی تو ٹھیک پانچویں دن ستمبر والی جو پانچویں دن اس کی جرمی نیشن ہو جاتی ہے تو اس لیے بارہ دن جب ہو جائیں گے تو اس کی جرمی نیشن دس بارہ دن میں ہو جائے گے آپ نے پرالی یا جو بھی اس کے اوپر آپ نے ڈالا ہوا ایسی اس کو اٹھا دیں باقی پھوارے سے ہی آپ نے اس کو پانی دینا ہے اور وطر اس کا قائم رکھنا ہے زیادہ نمی نہیں ہونے دینا بعد میں پنیری زیادہ نمی ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں میں آپ کو تقریباً طریقے تو سب بتا رہا ہوں یہ دیکھیں اگر اس کو پاؤں کے ذریعے سے آپ نے اس کے اوپر سے تھوڑا سا دبا دینا ہے تو یہ اتنے اتنے سراخ ہو جائیں گے یہ دیکھ لیں یہ اس طریقے تھے یہ پہلے سراخ لگے ہوئے ہیں تو آپ کو زمین کچھ دوستوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ زمین کتنی ہو آپ نے تین فوٹ بیڈ چوڑا بنانا ہے اٹھارہ فوٹ لمبا تین فوٹ چوڑا اور اٹھارہ فوٹ لمبا اس قسم کے تین بیڈ اگر بنا لیں تو اس طریقے سے جس حساب سے یہ فرما بنا ہوا ہے آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایک اکڑکی پنیری تیار ہو جائے گی کم از کم پندرہ ہزار سولہ ہزار ستارہ ہزار پودا یہ ادرک بھی لگائیں ادرک بہت بڑی منافع بخش ہے یہ بھی لاحوں کی آمدن دینے والی ہے ادرک اور اس کے علاوہ یہ ہے ٹریوں میں دو سو ہول کا یہ ٹری یہ ٹیماتر کی پنیری لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو بڑی پنیری ہے یہ ہے تربوز کی یہ تربوز میں ناغی ہو جاتی ہیں جہاں کہیں تو وہ آپ نے اس کی پنیری لگا دی تاکہ آٹھ دا سیکڑوں کے ناغے جیلے ہیں وہ پورے مکمل ہو سکیں اور یہ ٹیماتر کی اس میں پیٹ ماس استعمال ہوتا ہے ہاں ایک بات کا ضرور خیال رکھنا کچھ دوستوں نے غلطیاں کی ہوئی ہیں کہ وہ ٹریوں میں ہی بھل ڈال دیتے ہیں نہیں ٹریوں میں آپ نے پیٹ ماس ڈالنا ہے یہ دو اڑھائی سو تین سو لٹر والا لٹر بولے جاتے ہیں اس کو تاکہ خوش کے لیکن اس کو بولتے لٹر ہیں پیٹ ماس لے لینا ہے وہ آپ کو پینتی سو چارزار پنتالیسو روپے کا ملے گا تو اس کو آپ نے تھوڑا سا گیلا کر کے اور اس کا لینک دے دوں گا اس ویڈیو کے اوپر جو ٹریوں میں ہم نے لگائی تھی پنیری اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور جو یہ لگی جو پہلے ہم لگا رہے ہیں اس کے یہ ہماری ٹیماتر کی اور تربوز کی پنیری لگی ناغوں کے لئے ٹیماتر تو ہم نے لگانا ہے تو یہ تربوز کی ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کومنٹس کے ذریعے اور اس کے اوپر نمبر دیا ہوا ہے تھی محمد مزر تائج ذریعی مرکز چکو کازے اس پر کال کار لیں کال کار لیں تو سب سے بہتر ہوگا اگر کومنٹس کریں گے تو اس میں بہت تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے اور یہی میرا ویڈس اپ نمبر ہے جو میں نے کارڈ پر ہے نا 0389 یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے ویڈس اپ نمبر پر سب سے زیادہ اچھی ہے آپ وائس میسج کریں جس وقت کریں اس کا میں آپ کو جواب دیتا رہوں گا اور دعاوں میں یہ ادھرک لگائیں یہ اس کو اوپر 829 0389 735 ادھرک بھی بہت بڑی منافع باقی ہے اس کو ہر صورت آپ لگائیں دس مرلے لگائیں ایک کنال لگائیں دو کنال لگائیں اتنی لگائیں یہ ہائیبریٹ بسیڈ ہے ہمارا پیاز کا جو ہم لگا رہے ہیں اس سے پہلے میں نے ویڈیو ایک دے دی ہے یہ ہے دعاوں میں یاد رکھنا مذرمین چکو کا